السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس میں ڈاکٹر عمر خطاب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ٹاپک ہے ویریابل سٹیٹ آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس تو اس حوالے سے ہم آج پہلا سیریز لیں گے سکینڈیم سے شروع ہو کر کھاپر تک ہے اور پھر زنگ پہ بھی بات کریں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے دو تین چیزیں کلیر ہونی چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ یہ پلس ٹو سے شروع ہو کر پلس سیون تک یہ ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ ہے سوائے کرومیم اور کھاپر کے کہ اس میں پلس ون بھی آتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں کہ کونسا ایلیمنٹ کونسا اکسیڈیشن سٹیٹ اکوپائی کرتا ہے اور کس ایلیمنٹ کے کتنے اکسیڈیشن سٹیٹ ہے ویریابلیٹی کے لیانے سے سکینڈیم ہم لیتے ہیں سکینڈیم کا اچھے کاؤٹ لیتے ہیں اس سکینڈیم تو ان کا الیکٹرانک کانیفیگریشن ہے 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 اور اس کے بعد 3D, 3D1 ہی آتا ہے کیونکہ 4S یہ لو انرجی سبشل ہے لو انرجی سبشل ہے اور 3D ہائی انرجی سبشل ہے تو الیکٹران پہلے 4S میں اکوپائی ہوں گے پھر 3D کے طرف آئیں گے تو جب یہ الیکٹران انوال کرتے ہیں تو پہلے وہ 4S2 والے الیکٹران وہ انوال کریں گے پھر اس کے بعد دی والے الیکٹران انوال کریں گے چلو آگے بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1S2 سے شروع کر 3S3P6 تک یہ آرگان سے ظاہر کریں گے یہ آرگان آرگان میں چونکہ 18 الیکٹران ہوتے ہیں اس لئے ہم نے آرگان کو پہلے لے لیا جو کسے بان میں حصہ نہیں لیتے ہیں پھر یہ 3D کو ہم اربیٹال سے ظاہر کریں گے اربیٹال سے 1,2,3,4 اور 5 اربیٹال ہوں گے اور اس کو 2S2 4S2 4S2 3D 1 آئیں گے اور 4S2 میں زیاری بات ہے 2 ہی الیکٹران آئیں گے تو ایک الیکٹران 3D 1 میں جو بچتا ہے وہاں لکھیں گے اچھا اب بان میں کیا انوال کریں گے بان میں یہ پہلے 4S2 والے الیکٹران انوال کریں گے تو اس کا اکسیڈیشن آ گیا پلاس 2 اکسیڈیشن سٹیٹ پہلا اکسیڈیشن سٹیٹ ہے پلاس 2 پھر اس کے بعد 3D 1 والا الیکٹران انوال کریں گے بان فارمیشن میں تو پلاس 3 پلاس 3 اکسیڈیشن نمبر آ گیا سو سکینڈیوم کے دو ہی ویریے بل آکسیڈیشن سٹیٹ ہے اس طرح ٹائٹینیوم کو لے لیں ٹائٹینیوم کا بھی یہی ہے ٹوانٹی ٹو الیکٹران ہے تو ٹوانٹی ٹو الیکٹران میں اٹھین الیکٹران آرگان کے ہو گئے اور پھر 3D میں 2 ہی الیکٹران ہے اور 4S میں بھی 2 الیکٹران ہے تو 1,2,3,4 and 5 اس کے آرگٹرال 3D کے آرگٹرال ہے 5 تو پہلے 2 الیکٹران یہاں 4S 2 میں آئیں گے 4S 2 اور باقی دو الیکٹران جو ریمیننگ ہے وہ 3D 2 میں ہی اکفائی ہو گے تو وہی طریقہ ہے یا یہ دو الیکٹران وہ انوال کریں گے تو پلس 2 آگئے پہلا یہاں سے 3D سے ایک اور الیکٹران جائے گا انوال ہوگا تو پلس 3 آور جو 3D سے دوسرا الیکٹران انوال ہو جائے تو پھر یہ بھی پلس 4 ہی بن سکتا ہے پلس 4 اچھا یہ وینیڈیم یہ بھی اس کا بھی یہی طریقہ ہے چونکہ وینیڈیم کا V23 ہے یہ آرگان کا لیں گے اور پھر 3D میں 3 ہی الیکٹران آئیں گے 1 2 3 4 2 & 3 یہاں الیکٹران آگے 4 تو وینیڈیم میں اس کا الیکٹران ہوگا کتنے پلس 2 پھر پلس 3 پھر پلس 4 ایک اور ہی بڑھ گیا اچھا ابھی جو کرومیم کا ہم لیتے ہیں یہ ڈیپرینٹ کیس ہے باقی سے یہ ڈیپرینٹ کیس ہے کیوں یہ اس لئے ڈیپرینٹ کیس ہے کیونکہ کرومیم میں 24 الیکٹران ہے 24 الیکٹران میں آپ آرگان کو 18 لے لیں 18 الیکٹران آرگان میں ہوتے ہیں باقی اگر ہم اس کا نارمن لے لیں تو وہ 1 2 3 4 5 5 الیکٹران بن گئے اور 4 اس 2 تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے 4 اس کو فیل کیا جائے باقی جو چار بچتے ہیں وہ 3 ڈی میں آ جائے لیکن یہاں ایک پرابلم ہے وہ سٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی کا ہے چونکہ یہ انسٹیبل ہے اور یہ تب سٹیبل ہوگا جب یہاں پور اس سے 1 الیکٹران شپٹ ہوکے یہاں آئیں گے تو یہاں 1 الیکٹران بچ جائے گا 4 اس 1 میں 1 الیکٹران بچ جائے گا اور 3 ڈی میں پھر 5 الیکٹران آئیں گے ابھی یہاں 4 اس 2 سے 1 الیکٹران انوار ہوگا تو یہاں پلس 1 ہی آئے گا اور باقی 1 2 3 4 5 تو وہ جائیں گے 6 تک 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 6 تک آ گئے تو کرومیم میں ٹوٹل الیکٹران انوار ہوں گے 6 ایک الیکٹران 4 اس 1 سے انوار ہوگا اور باقی پانچ الیکٹران 3 ڈی سب شل سے انوار ہوں گے اور ہر ایک اربٹل سے ایک 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 ہی الیکٹران انوار ہوگا مینگانیز کا بھی یہ ہی ہے مینگانیز کا مینگانیز کا ہم لیتے ہیں مینگانیز چونکہ یہ ٹوٹی فائو ہے تو ارگان وہ ہی لے لے اور ارگان کا پہ ارگان کے بعد یہ 4 اس 2 یہاں آئیں گے اور باقی جو الیکٹران 5 الیکٹران بچتے ہیں تو 3 ڈی 5 1 2 3 4 5 ابھی یہاں سے شروع کریں 1 2 3 4 6 6 تو 2 سے شروع ہوگا یہاں 2 2 2 3 3 4 5 6 7 یہ 7 تک آئیں گے گو کہ variable valences یہ chromium اور مینگانیز یہاں بھی 1 2 3 4 5 oxidation اور یہ اس کا oxidation state جو variable oxidation state پلس 2 سے شروع کر پلس 7 تک جائے گا ابھی آپ یہ ٹیبل کی طرف آ جائے تو یہ بلکل کلیر ہے کہ یہ اس کینڈیم سے شروع ہو کر یہ انکریز ہوتا ہے پلس 7 تک بڑھ جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ یہی oxidation state میں کمی آ جاتی ہے اور آپ اس کو اس طرح چک کر سکتے ہیں یہ iron کو لے لیں iron 26 ہے iron 26 ہے تو organ 18 اور باقی 4 اس میں اور 3 ڈی میں یہ electron آئیں گے 4 اس میں تو already occupy کریں گے اور باقی یہاں 3 ڈی میں چونکہ 3 ڈی میں electron باقی بچتے ہیں وہ چونکہ 6 ہے تو 6 electrons یہاں آئیں گے تو دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 5 ابھی یہاں 4 orbital انپیرڈ ہے تو وہ ہی جس طرح یہاں انوال ہوئے تھے یہ electron یہ 4 اس 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 5 کوبار کا کوبار کا بھی یہی طریقہ ہے کوبار میں چونکہ 27 ہے ابھی 27 کو ارگان میں 18 لے لے تو یہاں جو بچتے ہیں 4 اس 2 میں 2 ہی electron بچتے ہیں اور 3D میں باقی آتے ہیں 1 2 3 4 and 5 orbitals میں یہاں 7 ہی آئیں گے 1 2 3 4 5 6 and 7 یہاں 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 4 4 5 5 ابھی آہ نیکل کا نیکل کا بھی یہی طریقہ ہے نیکل نیکل یہ لے لیتے ہیں یہی نیکل کو لے لیو نیکل تو نیکل میں 20 28 ہی electron ارگان میں 18 electron ہے اور یہاں باقی جو آتے ہیں وہ 4 s 2 میں اور 1 2 3 4 and 5 3 d orbital میں 8 ہی electron آئیں گے 1 2 3 4 and 5 6 7 8 ابھی 2 unpaired orbitals ہیں 3 d میں تو پہلے اس کو یہ involve کریں گے پھر 3 and 4 اچھا ابھی آتے ہیں یہ کاپر کی طرح کاپر کا ایک الہیدہ قسم کا ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ سٹیٹ ہے وہ اس لئے کہ کاپر میں پلس ون ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ اس لئے ڈیبیٹی بل ہے یا تو سٹوانٹ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر اس میں تو صرف ایک ہی الیکٹران ہے فور ایس ون میں تو یہ کس طرح پلس ون پلس ٹو پلس تری ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ رکھتے ہیں پھر کپر کے طرح پاتے ہیں جو کپر ہیں کپر میں یہ ٹونٹی نائن ہے تو میں آسانی کے لئے اس کو یہاں ریمو کر دیتا ہوں اور سپیس پیدا کرنے کے لئے میں یہ دو آخری والا دو کو ریمو کر لوں کپر ہی لے لیا کپر کو کچھ اس طرح کریں گے کہ سی ایو ٹونٹی نائن تو ارگان میں ارگان میں ایٹ ہی نہیں آگئے پھر یہاں ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن ابھی پھر بھی ادھر وہ سٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی کا پرابلم ہے سٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی کا پرابلم ہے تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لئے تاکہ یہ سٹیبل پوزیشن پہ آ جائے اور یہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ایک الیکٹران یہاں سے وہ شپٹ ہو کر تری ڈی تک آتے ہیں تو تری ڈی ٹین بن جاتا ہے یہ یہاں ایک ہی باقی رہتا ہے اب یہ کلیر ہونی چاہیے اکثر سٹون پوچھتے ہیں کہ سر یہاں تو صرف ایک ہی الیکٹران ہے صرف ایک ہی بانڈ بننا چاہیے تو ایک ہی بانڈ بننا چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے چلو یہ اس لحاظ سے یہاں پلس ون ہی آگیا بات سیئے لیکن یہاں سے ایک الیکٹران آیا تھا ادھر تری ڈی ٹین میں تو پھر یہاں سے وہ ہی الیکٹران کو انوال کریں گے ایک ہی الیکٹران کو یہاں انوال کریں گے یہاں سے ایک الیکٹران لے لیں گے تو پلسٹو ہی آگیا اور پھر اس اوربٹال میں جو دوسرا الیکٹران بچ جاتا ہے اس کو بھی انوال کریں گے باقی نہیں تو پھر یہاں آتا ہے پلس تری ابھی اس کے بعد کیا یہ زنک زنک ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہے یا نہیں کیا اس میں ویریبل ویلنسی ہے یا نہیں ہے تو زنک کو لے لیتے ہیں اور زنک ہے تارٹی الیکٹران اس میں تو اورگان کا پھر آئیں گے ایٹین اور 3D میں 3D میں پیر 1 2 3 4 4 زنک 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 4 2 پیر ٹیٹینیم کے لئے پھر وینیڈیم کے لئے پھر کرومیم کے لئے بعد میں منگانیز ہی ہے پھر آئرن ہے آئرن کے بعد کھو بارٹ ہے کھو بارٹ کے بعد پھر نکل اور پھر کھاپر اور بعد میں یہی زنک ہے اب یہ کوئیسٹن بلکل کلیر ہے اس لئے کلیر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اکسیڈیشن سٹیٹ تب اکوپائی ہوتی ہے سیٹسپائی ہوتی ہے جب دی اور بٹال سے الیکٹران انوال ہو تو یہاں تو بلکل فیلڈ ہے ٹرانزیشن تو ہی ہی نہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ تو اس لئے ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے کہ الیکٹرانوں کے ٹرانزیشن ہوتی ہے یہاں تو الیکٹرانوں کے ٹرانزیشن نہیں ہے یہاں تو صرف فور اس الیکٹران وہ انوال کرتے ہیں ہاں یہ اس لئے دی اور بٹال کے لحاظ سے ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں رکھا گیا ہے جو سیریس ہے سیریس نمبر فرسٹ ہے اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں دی اور بٹال ہے ویسا یہ صرف اچھا یہ تو پیرا ارگومنٹ ہے دوسرا ارگومنٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ کے سب سے جو مین پراپٹی ہے وہ مین پراپٹی تو یہ ہے کہ یہ ویریبل ویلنسی ساری ویریبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہی جسٹیفائی کریں گے تو یہاں تو ویریبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہی نہیں ہے تو اس بات کو کلیر ہونی چاہیے اچھا اس لیکچر کے دوسری پارٹ میں ہم یہ کہیں گے کہ ان میں سے کون سا یہ اکسیڈیشن نمبر ہے جو دوسری ایلیمنٹ کے لئے جو ایلیمنٹ ہے یا گروپ اپ ایلیمنٹ سے ان کے لئے اٹھریکٹی ہو ہے کون سا وہ اچھا پھر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا اکسائیڈس ہے میٹر اکسائیڈس ہے جو ایسیڈک ہے ایمپورٹیرک ہے یا بیسک ہے اور کس لحاظ سے یہ مختلف ہیں کیونکہ یہ تو بیسک بھی بناتے ہیں یہاں یہ تو ہے میٹر میٹر تو ہے میٹر اکسائیڈ تو اکسر ہی بیسک اکسائیڈ ہوتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اکسیڈیشن سٹیٹ کے لحاظ سے باز ایمپورٹیرک ہے باز ایسیڈک ہے اور باز سمابدیم آر بیسک تو انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ پہ اس پہ ڈسکس کریں گے ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں کون سا اکسیڈیشن سٹیٹ استعمال ہو کر جو کمپلیکس آئین دیتا ہے کمپاؤنڈ دیتا ہے اور اس میں کلر کے لحاظ سے چینجنگ ہاتی ہو تو وہ کلر یہ اکسیڈیشن سٹیٹ پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے سو تینکیو بیرمچ بیرسٹورانٹ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا یہ لیکچر انجائی کیا ہوگا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا تینکیو